موسیقی جرمنی میں جو سٹوپز ہوتے ہیں وہ نورملی گلاس ٹاپ کے ہوتے ہیں تو جو پتیلی اور پتیلے وغیرہ جو یہاں ملتے ہیں وہ ایک دم فلیٹ ہوتے ہیں تو پاکستان سے ایکسر اور انڈیا سے ایکسر جو سٹوپز آتے ہیں وہ اپنے ساتھ پتیلے لے کے آتے ہیں لیکن مہا پہ جو ہے وہ نورملی راؤن شیپ چلتے ہیں اب دیکھیں یہ ایک دم فلیٹ ہے اس کی سرفیس ایک دم فلیٹ ہوتی ہے تاکہ یہ گلاس ٹاپ کے فلی جو ہے وہ فنکشنل ہو سکے یہ چولہ ہے ان کا سٹوپ ہے اور یہ جو ہے وہ آٹومیٹک ہوتا ہے ٹچ بٹن ہوتا ہے اب اس میں کافی ساری فنکشنلٹیز دی ہوئی ہیں ٹمپریچر کا بٹن ہے پلس کا مائنس کا اس سے ٹمپریچر بڑھے گا کم ہوگا اور یہ لوگ کی ہے لوگ کی سے جو ہے وہ سارے کیز جو ہیں وہ لوگ ہو جاتی ہیں ٹائمر کا بٹن ہے اس کو آن کر لیتے ہیں اب اچھا آن کرنے کے بعد اگر اس کو آپ نے آئیڈل پوزیشن میں چھوڑ دیا تو یہ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا جو ایچ لکھا باہر ہے اس کا مطلب ہے کہ چولہ آن ہو چکا ہے یعنی بلنک کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ چولہ آن ہے اس کو دوبارہ آن کر لیتے ہیں کیونکہ آئیڈل میں تھا اس کا میں ٹمپریچر بڑھاؤں گا ابھی اوپر والا اوپر والے کے لیے ہے نیچے والے جو کیز ہے وہ نیچے والے چولے کے لیے میں نے جو اپنا پتیلہ نیچے رکھا ہے تو میں نیچے والا پلس کا بٹن نباؤں گا اس کو آن کر کے اور اس کو میکسیمم نائن پہ لے جاؤں گا نائن نمبر کا مطلب ہے کہ اگدام میکسیمم اب یہ نائن پہ چلا گیا ہے اور جو فلیم ہے وہ فلی ہوت ہو چکا ہے اگدام فلیم فل ہوت ہے اور یہ کچھ ہی منٹوں میں جو بھی چیز آپ پکا رہوں گے وہ پکا دے گا کافی تیز ہوتا ہے یہ اس کو لگ کر سکتے ہیں تاکہ اگر اس پہ کوئی پانی وانی گرے تو آٹومیٹکلی کوئی کی پریس نہ ہو جائے اس لیے لگ کی کی دی ہوئی ہے یہ کافی زیادہ ہوت ہو جاتا ہے آئی ہوگ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس ٹائپ کا پتیلہ اور پتیلی لے کے آنا ہے آپ پہ اوکے تینکیو